کتے لوگ کو شاید ذرا ہاتھ ہلا کے بھی لگاتے جائیں ہالیلویہ ہالیلویہ بیٹھ جائیے آج کا کلام جہاں وہ بڑا خاص کلام ہے اور آج کا کلام جو میں کرنے والا ہوں وہ بائبل مقدس کی وہ تعلیم ہے جو فرشتوں کے طلق سے دی گئی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ون پہلے پوائنٹ پر the angels یعنی کہ جو فرشتے ہیں ان کی تو تعلیم ہے جیسی بائبل میں دی گئی ہے اور کہیں پر نہیں دی گئی میں نے کچھ سنگلش میں بھی لکھا ہے اور میں اس کا ترجمہ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا یہ وہ کلام ہے جو خدا میرے موں میں ڈالتا ہے کبھی کبھی میں بھی کلام دیتا ہوں اور اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے اپنے علم سے لیکن جب خدا مجھے خاص فکریں دیتا ہے یا نبوتی کلام میرے موں میں ڈالتا ہے تو اس کی قدرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے اس لیے یہ کچھ خدا نے مجھے باتیں بتائی ہیں جو کچھ پرانی ہیں کچھ علم کی باتیں بھی ہیں لیکن یہ رون قدس کی تحریک سے مجھے بتائی گئے ہیں جو میں ان تمام لوگوں کو بتاؤں ہوں آج اس میٹرے کے اندرہ موجود ہے یا ویڈیو پر سن رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں نمبر ون ہولی بائیبل is the only book which gives true and sensible doctrines and teachings about angels یاد رکھنا کتاب مقدس بائیبل مقدس ہے یہ واحد کتاب ہے جو سچی اور سمیداری عقل والی تعلیم اور عقائد کے مطلق جو فرشتوں کے مطلق سے ہے وہ بتاتی ہے دنیا کے کسی اور کتاب میں فرشتوں کے مطلق سے ایسٹری کے سے اتنی تفصیل سے اور اتنی سجائی سے کبھی بھی لکھا نہیں گیا اور نہ دنیا کے کوئی کیوں ہی کتاب جو وہ اس لیے کتاب سے ان باتوں کو بیان کر سکتی ہے it is the only book written by the inspiration of the spirit of God یہ واحد کتاب ہے جو خدا کے روح کی ہدایت سے آپ اس کی تحریف سے لکھی گئی ہے 40 people in 1500 years wrote with a guidance and motivation by the spirit of living through God یاد رہیے کہ بہت سے خدا ہیں جو چھوٹے بھی ہیں اور بہت سے خدا جو ہے وہ سچی خدا ہے ہم کس خدا کی پسج کرتے ہیں وہ سچا خدا ہے وہ باپ بیٹے اور روح کتاب کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور وہ وہ حد خدا ہے جو اپنے آپ کو تین طریقوں سے ظاہر کرتا ہے اس کی اس کو ہم نے زندہ living اور true God کا نام دیا ہے سچی خدا جو حق ہے اس کی بات کرتے ہیں اور خدا کے پادروں نے خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے لوگوں کو چالیس لوگ تھے جن کو مختب طریقوں سے متحرک کیا اور ان کے وسیلہ سے تقریباً پندرہ سو سال سے سولہ سو سال تقریب میں نے تیسی کے درمیان کلام رکھایا گیا یاد رکھیں دوسری تمام دنیا میں جو مذہبی قتابیں ہیں وہ سب کی سب قتابیں ایسی ہیں کہ وہ جب ان کو پڑھو گے تو کنفیوز ہی ہو جاؤ گے کہیں پر وہ کچھ کہتی ہیں کہیں پر وہ کچھ کہتی ہیں لیکن بائیبل مقدس وہاں قتاب ہے جس کو پڑھنے سے آپ کو اتصال درد نہیں ہوگا کنفیاں نہیں ہوگا آپ اس کو پڑھیں آپ کی عقل کھلے گی آپ کو سمجھ جائے گی اور آپ کنفیوز یا پریشانی ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بائیبل مقدس وعد قتاب ہے جو لوگوں کے تھوٹس نہیں ہیں انسانوں نے کہا جہاں ہے دوسری بات بائیبل مقدس وعد قتاب ہے جو گناہ کو ٹھیک نہیں کہتی باقی تمام قتاب میں پڑھے گئے ڈیریکلی بلاواستہ یا انڈیریکلی بلاواستہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو کیا کرتے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں مثلا اگر آپ کو جعزت دے گی آپ گناہ بھی کر لو اور آپ نیک کام بھی کر لو تو دونوں کا وزن کریں گے تو جو باری ہوگا بڑی ہو تو آپ نے جعزت ہے جو گناہ بھی کر سکتے ہو لیکن بائیبل مقدس صاف کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے یہ واحد قتاب ہے جو آپ کو اس لیے ایچی تعلیم دیتی ہے اگر آپ بائیبل کو پڑھے ترطیب سے انسان بنا زمین بنی سب کچھ ہوا اور کیا ہوگا اور نبیوں نے پیشین گوئی نہ کی ہیں اور پھر کیا ہوا یسوسی آئے اور دوہزار سال چودہ سالو پر ہو گئے ہیں کہ خدا ہم کے نام کی بنادی ہو رہی ہے اور پھر آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو نیاز سمال اور نئے زمین ہوگی کتنی ترطیب ہے کسی اور قطاب اتنی ترطیب نہیں ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے کئی گناہ پہ جنیا میں پڑھیں آئیے خدا کا شکر کریں مقدس بائبل کے لئے جس کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے وہ بولتا ہے وہ شفا بچتا ہے اور وہ تچسل سے برکتے دیتا ہے یہ واحد قدال ہے جس کے وسیلہ سے برکتے ملتی ہیں یاد رہے خدا کے کلام کے بطابق God is the center of the Holy Bible God the Father the Son and the Holy Spirit خدا باپ بیٹا رول قدس جو ہیں بائبل مقدس کا center ہیں کوئی اور شخص اس کا center نہیں ہے کوئی الیا center نہیں ہے علیشہ center نہیں ہے دعوت center نہیں ہے اور بے شاکر ان کی دلگ بہت اچھی باتیں لکھئی گئی ہیں لیکن پوری بائبل کا جو center ہے مرکز ہے وہ خدا باپ بیٹا رول قدس ہیں اور ان کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی ہے آئیے ہم اپنی نصیت کے لیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں تموتیس کے نام پالوس السلسل کا دوسرا خط اس کا تین بات سونہ اور ستنہ آئے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے لحام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستوازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا قامل بنے اور ہر نئے کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے خدا کے کلام کسیلہ سے ان سب کو برکت ملے آمین پائبل مقدس کی تعلیم مکمل ہے اور اس میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور اگر انسان کامل خدا کی نظر میں بڑھنا چاہتا ہے انسان کی نظر میں کبھی دوک عامل نہیں ہوتا لیکن خدا کی نظر میں اگر آپ کامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس پائبل پر عمل کریں گے اس کو سمجھیں گے اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے خدا کی مرضی کے لیے دھلتے جلے جائیں گے تو آپ کامل انسان بن سکتے ہیں اور کاملیت کی طرح بڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ تیار ہو کر خدا کا ہر وہ کام جو خدا کرنا چاہتا ہے آپ کی اپس لئے سے کرنا شروع کرے گا ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر دو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ فرشتوں کے طلق سے ہے نمبر دو انجلز یاد رہے کہ جو فرشتے ہیں وہ روحانی شخصیتیں ہیں روحانی شخصیت ہے جب جسم نہیں رکھتے وہ ہماری طرح نہیں ہیں ان طرح ہمارا فرق ہے ہم جو ہیں ہم جسم رکھتے ہیں مٹیریلس سے یعنی کہ ماتی یہ جو ہم سارے جو ہمارا جسم ہے ہٹ گاں ہے گوشت ہے خون ہے خون اور گوشت اسمان کی بات چیز کے بارث نہیں ہوں گے اس لئے بائبل مقدس کے مطابق ہم مٹیریلس کے بنے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ بدل مٹی سے بنا ہوا ہے اس میں کمیس چیزیں دیکھی جائے تو اس میں پڑا کوئی جائے اس میں لوہا بھی ہے اس میں پیتل بھی ہے اس میں سونا بھی ہے توڑا اور اس میں کئی چیزیں ہیں اور ایلیمنٹس ہیں اور اس طرح سے کمپاؤنڈ ہیں اور پھر مکسٹر ہیں اور بہت کچھ ہمارے بدل کے اندر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بڑی حکمت سے نہ ہے لیکن فرشتے جو ہیں ان کی ہڈیاں نہیں ہیں نام میں گوشت ہے وہ سپیرچل بھی ہے روحانی شخصیتیں ہیں اس لیے یاد رہے اب میں آپ کو بتنا چاہتا ہوں فرشتوں کو دو بنیادی طور پر قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے فارن انجلز گرے ہوئے فرشتے خدا کے کچھ فرشتے تھے شیطان کے ساتھ مل کر انہوں نے خدا کے خلاف سرکشی کی اور ان کو اسمان سے گندگی کی طرح گرا دیا گیا اور اس وجہ سے وہ جو گرے ہوئے فرشتے ہیں وہ تقریبا کچھ لوگ اندازم کہتے ہیں ایکزیک کسی کو نہیں پتا وہ مقاشوہ کے حوالے کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اگر سو فرشتے تھے کہ ایک تقریبا تین تیس فرشتے جو ہیں وہ شیطان کے ساتھ مل گئے اور ان کو گندگی کی طرح گرا دیا گیا یاد رہے تداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے فرشتے مل گئے اور وہ سارے مل کارے خدا کے خلاف شیطان کے ساتھ مل گئے تاکہ خدا سے بھی اپنا تختو پر بنائیں لیکن یاد رہے ان کی جو قسمیں ہیں جو گرے ہوئے فرشتے ہیں وہ شیطان کی شکل میں جسے آپ ابلیس یا لوسی پر کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈیولز ہیں شیاطین ہیں بہت سرے اور بدرویں ہیں جو شیطان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اور وہ ڈیولز کلاتے ہیں اس کے علاوہ ایول سپیرٹس ہیں بری روحیں ہیں اور پھر ڈیمنز ہیں بدرویں ہیں نپاک روحیں جو مختلف کی کوشی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ان کی بڑی قسمیں ہیں اس کے اور بھی زیادہ قسمیں ہیں لیکن میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا ہے فارن انجلز کی طرق سے دوسری بات جو میں آپ تو فرشتوں کے طرق سے آج بتانا جاتا ہوں ہمیں شیطان کے فرشتوں سے کچھ نہیں ہے ہم ان کے خلاف ہیں ہاں وہ ہمارے خلاف ہیں کیونکہ ہم خدا کی فوج میں ہیں اور وہ شیطان کی فوج میں ہیں اس لئے ہم شیطان کے فرشتوں کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم خدا کے فرشتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نام ہے فیٹفول انجلز وفادار فرشتے جو خدا کے ساتھ رہے جو خدا کی رہنمائی میں فیٹفول انجلز work under the direction of God یاد رہے جو وفادار فرشتے ہیں وہ خدا کی رہنمائی میں جس طرح خدا ان کو جاتا ہے اس کے ساتھ مل کر اس کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں یاد رہے there are many times ان کی بہت سی قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے with and without پہلی بات جو سیکھنا جاتا ہے فرشتوں کے طلق سے فرشتے دو قسم کے یاد رہے with and without feathers دو یا دو سے زیادہ ان کے پار ہو سکتے ہیں اور پارے فرشتے پرہوالے نہیں ہوتے کبھی کبھی پرہوالے فرشتے بھی جب اس سمین پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو عام شخصیت کی طرح عام شخص کی طرح بن کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ فرشتے کے پر ہو لیکن خدا نے سمدھانے کے لیے اور اپنی ہی حکمت سے بہت سے فرشتوں کو پرہ دا جائے کئیوں کے چھے چھے پر کا ذکر ہے کئیوں کے دو پر کا اور کئیوں کے پروں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے ہمیشہ آپ کو جو فرشتے نظر آئیں وہ پروں والے نہ نظر آیا کریں آپ تک دماغی خیال ہو سکتا ہے اس لیے بائبل کی تعلیم کے مطابق بغیر پروں کے بھی فرشتی ہو سکتے ہیں دوسری بات جو میں فرشتوں کے تلق سے بتانا چاہتا ہوں all of them are missing angels they serve God and work with and for him یاد رکھیں کہ تمام فرشتے جو ان کے ایک نام دیا جاتا ہے خدمت کرنے والے خدا وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں خدا کی وہ سرگ کرنا چاہتے ہیں خدا کو وہ خدا کے ساتھ ملکہ رہتے ہیں وہ اس کی خدمت کرتے ہیں خدا کی اور خدا کے کہنے پر اس کے ساتھ اور اس کے لیے کام کرتے ہیں they also serve men by the order of almighty God جب خدای قادر مطلب فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو اور انسانوں کی بھی خدمت کرو انسانوں کو خفشتہ بری سناو یا ان کی مدد کے لیے جاؤ تو خدا کے آرڈر سے خدا کی حکمت سے خدا کے حکم سے جب وہ ان کو دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے تو وہ انسانوں کے لیے بھی آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں آج آپ ہم ان کو دیکھتے ہیں ان میں آگے کئی قسمیں ہیں تمام فرشتگان جو ہیں ایک اور قسم ہم ان کو special minister angels کہیں گے ان کا تامی نجات پانے والوں انجیل کی خوش گبری کو سنانے کے لیے اور ست کی تعلیم کو دنیا میں پھرانے کے لیے خدا وحد یحوہ خدا جس کو یہودی اور مسیحی وانتے ہیں جو خدا باپ بیٹی اور رول کس کی شکل میں کام کرتا ہے جو وحد خالق اور مالک ہے اچھ کا کام کرنے کے لیے اس میں سے ایک ضرور خدا نے ایسا لکھا ہے جو اس کام کو دنیا میں انجیل کی خوش گبری کو سنانے میں مدد کرنے کے لیے نجات یافتہ لوگ جو خدا کے بندی اور بندی ہیں ان کی مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں برانیوں پہنباب اس کی تیرہ اور چائد آیت میں لکھتا ہے تو یہاں سے ہمیں بہتا لگتا ہے جو خاص طور پر خدمت کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو خدا کی نجات یافتہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق ہم خدا تا شکر کرتے ہیں جو خدا ہماری مدد کے لیے بھیجتا رہتا اور کئی بار ہم نے اس کے تجربے بھی کیا وقت رہی ہے کہ میں آپ کو کچھ تجربوں کے ساتھ یہ ساری باتیں بتا سکوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے بے شمار جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کا مجھے تجربہ ہے اور میں نے فرشتوں کے ساتھ ایسے تجربے ہوئے ہیں مجھے اور میں نے کبھی اس کو عام طور پر روپ کرنی کیا لیکن کبھی کبھی میں کسی کسی جگہ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو خاص مچور لوگ ہوتے ہیں اس کی یاد رہے کہ خدا کے کلام میں ایک اور قسم ہے اس کو ہم کہتا ہے گارڈی مینجز وہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں یہ لوگوں کی خدا کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں پروٹیکشن کرتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں اور جب یہ مشکل بات ہوتی ہے تو اس وقت تو ان کی مدد کرتے ہیں اگر آپ زبور و کام میں پڑھیں اس کی کیارمیات میں لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب رہوں میں تیری حفاظت کریں خدا کے کلام چفیلہ سے ہم سب کو برکر ملیں آمین میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دفعہ یہ کلام کسی نے دیا تو میں نے اس پر کرٹیسائز کیا کیونکہ میں نے ایسے ہی چھکا ہوا تھا میں نے اسے یہ کہا کہ کانوے زبور کی یہ آج جو ہے یہ باؤد نے رول قدس کی طریق سے یسوسی کمتالہ کہی ہے کہ جب خدا کا اپنا بیٹا ایکلوتا بیٹا پیلوٹا بیٹا اور کلمہ خدا جب مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے گا اور انسان بن کر رہے گا اور زمینی زندگی میں اس کے لئے فرشتوں کم کر رہے گیا جائے گا اور وہ اس کے پاؤں کو پتر سے ٹھیس نہیں لگ رہے دیں گے یہ بالکل صحیح بات ہے یہ آج واقعہ اس کے لئے ہے خدا نے مجھ پر کھولا میں نے کہا خدا ہے ہم تو یہ آئیتی پلائے نہیں ہوتی تو ہم اس کا کیا فائدہ ہے تو خدا نے کہا یہ تم پر بھی پلائے ہوتی ہیں جتنے لوگ یسوسی کے رسیلہ سے اس کو قبول کر کے خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں جیسے خدا نے یسوس سے پیار کیا یونہ کی انجیل میں رکھا ہے ویسے ہی خدا ان تمام بیٹے بیٹیوں کو بھی پیار کرتا ہے جس طرح سوچ طرح پیکلاتے بیٹے سے کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے کو قبول کیا اور آپ کو بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں فرزند بننے کا حق مل گیا اور خدا آپ کے لئے بھی اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے ہالیلویہ اور آپ کی فرشتہ کے لئے بھیجتا ہے ایک اور آئیت اسی کی مدد کے لئے ضبور چونتیس اس کی ساتھ میں آئیت خداون سے جڑنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زون ہوتا ہے آدم کو بھیجتا ہے ہالیلویہ ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنے لوگوں کے چھاروں طرف ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو کی فرشت کرتے ہیں اب آپ کہیں گی کیا آپ فرشتے ہر چیز سے فاس کرتے ہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا ساتھ آیا آپ کو کنفیوئر نہ ہو شاید کس نے سوال کیا دل میں میں اس کو بتاتا جنہوں فرشتے پہلے نمبر پر آپ کو رہانی شیطانی حملوں سے بچاتے ہیں کیونکہ آپ رہانی طرف پر جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو شیطان اپنے فرشتوں کو آپ کے خلاف بیجتا ہے جادوگر آپ پر جادوگری کرتے ہیں بدرویں بیجتے ہیں اور وہ شیطانی طاقتے ہیں جو آپ پر بیجتے ہیں اور جب وہ کرتے ہیں تو اگر آپ وقت کے ہی خدا سے ڈرتے ہیں خدا کے کلام کے مضابط چلتے ہیں اور خدا کی مرضی کے اندر ہے تو خدا کا فرشتہ خدا کا سپیشل انجلز خدا کے سپیشل فرشتے جو آپ کی گارڈین انجلز ہیں وہ آپ کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور جب وہ روحانی طور پر حملہ ہوتا ہے تو وہ ان کو وہ قریب نہیں آنے دیتا آپ شیطان اور اس کے فرشتوں کو جادوگروں کی بدرووں کو آرام بدرووں کو ہوارا بدرووں کو آپ موقع دے سکتے ہیں کیونکہ آپ گیپ دیں گے آپ اگر کو گناہ کریں گے غلطی کریں گے خدا آپ کی کلام سے باہر نکل جائیں گے تو پھر وہ حفاظت جو وہ اٹھا لی جائے گی یاد رہے خدا نے یوب کے بھی کہا تھا اور شیطان نے شکایت کی تھی کیا لگا جیسے وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یاد رہے خدا اپنے مقجسوں کے گرد وہ باہر دناتا ہے اور جب وہ چھتا ہے یاد رہے وہ اس کی چیزوں کے گرد بھی باہر لگا سکتا ہے اور خدا جو ہے وہ شیطان اور اس کے فرشتوں سے بھی فرشت کرتا ہے اور جسمانی دور پر فرشت کرتا ہے کئی دفعہ ایسے حملے ہوتے ہیں تو خدا کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اب ایک سوار ہوتا ہے جو خدا کے بڑے بڑے بندے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے بائبل میں بتاتیہ ہو جاتا ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے ایوب کا نقصان ہو گیا اور شیطان نے کر دیا اور اس پر حملہ ہو گیا کب ہو گیا جب خدا نے جازت دی خدا نے اسے بار کو اٹھا لیا اور خدا کو اس میں خاص مقصد تھا خدا کبھی کبھی ہمارے گھر سے بار کو اٹھا لیتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انگلینڈ میں وہ دعا کر رہے تھے اور وہاں پر جو کبھیلہ تھا وہ قتل کر دیتا تھا اور وہ پریشان ہو گئے انہوں نے اکھا کیا کہ وہاں پر وہ صاحبی کو مارنا چاہتے تھے اور وہ کہہ رہے کہ دن کو تو مشنری کو ماریں گے نہیں تو رات کو مارنے نیرے لے کے چھوڑیاں لے کے آتے تھے اور جب وہ آتے تھے تو رات کو اس کے چاروں طرف نور ہوتا تھا تو اس کے شاملے کے گئے اور چار شخص کھڑے تھے وہ وہاں پر یہ انگریز لوگ جو نے ان کی عادت اپنے جو اچھے ہیں وہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں اس نے لکھا جب وہ انگلینڈ واپس آیا تو ان لوگوں نے جو اس رات سری رات دعا کرتے ہیں گھٹنوں کے بلو کر انہوں نے بتایا کہ ہمیں روکت اس نے کہا تھا آپ کے لئے دعا کر وہ چار بھائی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے اور ہر ایک دعا کہ خدا نے ایک گاڑی کے نیزل کی مدد کے لئے دے دی جا اور جب انہوں نے ٹائم ملایا سب کچھ ملایا ڈیٹ ملایا تو کہنے لگے اچھا یہ تو خدا کے فرشنے تھے اوہ مجھے بعد میں وہ لوگ کرشن ہو کے کہا لے افریکل ہو اور کبھیلے کے لوگ کہنے لگے دیئے اچھا ہم نے یہ بتا وہ رات کو دن کو تزر پست ہوتا ہے نہیں تو کیلہ ہی ہوتا ہے اور رات کو وہ چار بندے کہاں چلے جاتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں ساری رات جب بھی ہم نے سوا کے ٹائم بھی کوشش کی ہم نے بارہ مجھے بھی رات کو کوشش کی جب بھی آتے ہیں تو وہ جو بڑے بڑے نیزل لے کر بڑے بڑے آدمی لمبے لمبے کھڑے ہوتے ہیں تیری فات کے لئے تو یہ کیا ہے تو پھر اس نے بتایا کہ بائی بر مقدس میں لکھا ہوا ہے ہالیلویہ ہمارا خدا جو ہے جب خدا بچانا چاہتا ہے جب خدا کرنا چاہتا ہے اس وقت تک وہ فرشتے آپ بھی فاسٹ کرتے رہیں گے اور جب خدا چاہے گا کہ آپ نے اس کا کوئی اور تجربانہ چاہیے میں نے خدا آپ سے کہا جب میرا ایکشنٹیو امریکہ خدا ہوں در تمہیں پیچھے زمی دعائیں آگے زمی دعائیں ہزاروں اور لوگ دعائیں کہہ رہے ہیں آنسو بہار ہیں اور ان خود دعائیں جرا رہا ہے اور میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو مجھے تو نے وہ اس طاقے ہوں نے دیا ہے وہ فاسٹی فرشتے کہاں چلے گئے خدا نے کوئی تجربہ دینا تھا خدا نے مجھے لاکھوں لوگوں کے آنسووں کے مصیرہ سے اور برکہ دینی تھی اگر میرا ایکشنٹ نہ ہوتا تو لاکھوں لوگوں نے میں لیے کہاں دعا کرنی تھی کتنا نے روزے نہیں رکھنے تھے لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس کے دوران مجھے خدا نے نئی تجربات میں داخل کیا حالیلویہ اور خدا نے وقتی طور پر ان چیزوں پر اٹھا دیا اور مرنے نہیں دیا ہڈنیا بھی چھوٹنے دی تھوڑا سا کریک ہے وہ بھی اب ٹھیک ہو گیا حالیلویہ اور یہ خدا نے ایک نیا تجربہ مجھے دینا تھا کہ اگر خدا بچانا چاہے تو پھر کوئی شخص مجھے نہیں مار سکتا حالیلویہ ایک اور تدام میں نے پڑی کہ وہ بہت بڑی امریکہ سنو نے جادوگرنی بلائی اور وہ افریقہ میں کسی ملک میں گئی وہاں پر بڑے بڑے جادوگر بیٹھے تھے تو وہاں وہاں جاتی تھی اور وہ حملہ کرتی تھی وہ کہتی ہم مسیح لوگوں پر حملہ کریں گے اور وہ جادوگرنی بتاتی اپنا واقعہ کہ بعد میں وہ کرسٹین ہو گئی کہ کہتی جب وہ علم پڑھتی اس کو نظر آتا تھا کہ ایک خدا کا بندہ تھا بہت دعا چیزہ کرتا تھا اور جب وہ جاتے تھے تو اس کے سارے گھر کے گرد اس کو نظر آتے تھے دھیر سارے فرشتی آتے آپ اس میں آتھ ملا آکے ہاتھ پکڑے کے تو چاروں طرف اس کے گھر کے کھڑے ہوتے تھے کہتی جب یہ جادوگرنی بیٹھتی تھی تو وہ بزرورہ جاتی تھی تو جب وہ فرشتی ہسنا شروع کر دیتے تھے اور دراؤ گھر کے وہ پیچھے گر جاتے تھے وہ پاس نہیں آسکتے تھے اس لیے یاد رہے کہ جب گاڈ جنیز آپ کے ساتھ ہوں گے خدا کے فرشتے جو فرشت کرنے والے ہیں تو آپ کو اٹھرنے کی ضرورت نہیں جائے ہالیلویہ اور اگر خدا یہ فرشتے ہیں پہٹا آ دے تو اٹھا کے لے کے جانا تو پھر تب بھی ہالیلویہ کیونکہ اس کا مطلب وہ آپ لے کے جانا جاتا ہے خدا فرشتوں کو اٹھا سکتا ہے خاص مقصد سے لیکن اگر آپ ٹھیک جگہ پر ہیں تو آپ کے جب جو ہے چاروں طرف خدا کے فرشتے رہیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے آپ کی فرشت کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ گارڈین انجلز بیگتا ہے اور پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک اور قسم کا فرشتے بھی ہیں وہ بڑی مذہب کرتا ہے وہ اکثر ہماری میٹنگ میں آتے ہیں اور ہماری میٹنگ میں نہیں آتے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دنیا میں اچھے تھے خادم جتنے بھی ہیں جتنے بھی خدا کے پتابہ دیا جہاں جام آتے ہیں چرچز میں جو روحامی چرچز ہیں جو خدا کے لوگ ہیں جو بائیبل کمتاب مسیح ہیں ان کی میٹنگوں میں وہاں پر گارڈین انجلز بھی آتے ہیں اور ورشپ انجلز بھی آتے ہیں کون سے انگلز آتے ہیں پرستش کرنے والے فرشتے ہاللیلویہ ایک اور قسم ہے آئیے ہم اس کو خدا کے قلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پرستش کرنے والے فرشتے کیا ہوتے ہیں لککہ کی انجلز کا دو باب تیرہ تا چودہ ہیں یسو کی فدائش پر میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے فرشتوں نے کام کیا کبھی نہیں کیا خدا کے فرشتے بھی یسو کی فدائش میں نوالتے ہیں ہے تو دنیا میں ایسا جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہو اور اس کی فدائش پر اس کی فدائش کی آنے سے پہلے اور پدائش کے دوران اور باب میں بھی فرشتے بڑے کام کر رہے ہو کسی قداب میں نے لکھا اپنی طرف سے بناتے جاؤ پانیاں بنا اپنا کے جائے ہندووں کے پانیاں بڑھو وہ ایک دفعہ میں نے فلم نہیں دیکھتا میرا چھوٹا بھائی جائے تھا اس نے بتایا تو انہوں نے دکھایا کہ یہ ایک بندر ہے اس کو حنومان کہتے ہیں تو اس کے لمبی ساری ہوگی تو سیری لنکا تو ساری فوج اس کی پوچھتے اس کی پوچھتے ساری پار ہوگی لے سوڑ لو کدی آج تا کو پاندر بے کھیلے یہ دیتی لمبی پوچھ ہو جاوے آمیں پوچھ بنائیں جو مردی کرے ہو دنیا میں لکھوں لوگ مسیحوں میں بھی ایسے جھوٹے جھوٹے تعلیموں والے آگئے ہیں جن کا خدا کے کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنے بڑھو کو کانیاں بنا لگ گئے کبھی کبھی خدا کے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں شیطانی طاقتوں سے ہماری گروپ میں ایک جدہ دعا کر رہے تھے تو وہ مجھے کہنے لے کہ اچھا دی سانو خدا نے کہا اے بیک شاہ کرے اچھا میں نے کہا یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ حملہ تو میں کرنا تو نظر ہی نہیں آئے گا چاہلے جی کھو یہ تو بیٹھ انو کوئی نظر آنڈے ہیں اہم انو شایئے ایک فرستان دا نظر آئے ہیں تو جنو کے دکھو حملہ کر جنو نظر نے دعا فرشتی آتے ہیں چلا بھی فرشتی آؤ اور سوا بان گئی ہے اور فرشتی آؤ کہ سوا چکے لے گئے سنو انو فرشتیان سے سوا ہوں دیئے دسوں انو اوہتے روحانے بدلے وہ کہاں سے سوا ہوتے ہیں خاگ ہوتے ہیں اور جیب جیب درامے اور اس طرح سے روحانی لوگ بھی بہت ساری غلط تلیموں کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں شیطان ان کو دھوکے میں رکھتا ہے آپ کو پتہ ہونا تاہیے کہ سچی تعلیم کے ہے سچی تعلیم میں کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جو بائبل سے کنٹرڈکشن ہو آپ کو وہی باتیں خدا دکھائے گا جو کلام کے مطابق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ورشتی انجل ذاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بائبل مقدس پڑھیں تو اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ اسوان پر بھی خدا کے فریشتی جو ہیں خدا کی ورشپ کرتے ہیں اور یہ مقاشفہ چار باب آٹھ تا جیارہ آئیات ہیں ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں یہ سائے چھ باب ایک سے چار آئیت ضمور ایک سوٹالیس اس کی ایک تا دو آئیت یاد رہے ورشپنگ انجلز بہت زیادہ ہیں پرستش کرنے والے فریشتے بہت زیادہ ہیں اور لشکنوں کا لشکر ہیں وہ اسمان پر بھی پرستش کرتے ہیں اور وہ زمین پر بھی جماعتوں بھی مدد کرتے ہیں جو خدمت کرنے والے حمدوسنا میں لیڈ کرنے والے پاک رو بھی رہنے میں ہی کرتا ہے پاک رو بھی استعمال کرتا ہے اور جب فریشتے ساتھ مل جاتے ہیں مجھے ایک تجربہ آپ کو بتانا ہوگا جب مجھے نیانیا پاک رو تھا بہت اسمان میں ایک سی کالج میں پڑھتا تھا میں ویلٹی حال میں جو لوگ جانتے ہیں اپنے اس کا وہی نام ہے وہ اس کے ستن نمبر کمے میں ہوتا تھا جب مجھے پاک رو ملے میں نے اس کا پی تخت دیکھا اور بہت فریشتوں کو اپنے ساتھ گاتے دیکھا اور میں کوئی چار کے ڈیدہ غیر زبانوں میں گاتا رہا میرے پر کوئٹی اترہی تھی شائریہ آ رہی تھی مختلف زبانوں میں اور کیٹ اترہے تھے اور اس قدر میرے ہاتھ میرے سے کنٹرول نیجزم ہوتا تھا میں طالیا مار مجھے لگے پورے کوئی لشکروں کو لشکر میرے ساتھ گا رہے ہیں اور یاد رہے کہ اسمان کے فریشتے کبھی کبھی زمین پر آپ کے لوگوں کی مدد کے لیے وہ فریشتگان گاتے بھی ہیں پرستش بھی کرتے ہیں چھکتے بھی ہیں اور ہولی 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 کہہ کر بھی بکارتے ہیں اور کبھی کبھی وہ زمین پر خدا کے حضور میں چھک جاتے ہیں اور مختلف طرقوں سے خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے ہم نے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر دعوت بھی کہتا ہے خدا کبھی اسمان کے فریشتے جو ہے اس کے ساتھ حمد کریں اس کا مطلب ہے فریشتے بھی ہم کرنے میں پریس کرنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے سکھا کہ خدا جو ہے وہ گاڈین انجلز کے بشرہ سے بھی کام کرتا ہے خدا جو ہے وہ ورسیپک انجلز کے بھی ضرورت دیا بھی کام کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر اور زیادہ ہم سیکھتے ہیں کہ ایک اور قسم کے فریشتے بھی ہیں جن کے امطلق ہم نے سیکھنا ہے اور وہ ہیں موسنجرز پیغام رسا جو پیغام لے کر جاتے ہیں خدا نے کچھ پرشتے رکھے ہیں جو خاص طرح پیغام دیتے ہیں اور وہ جو لیڈر ہے وہ جبرائیل ہے جب خدا کو بڑا پیغام دینا جاتا ہے وہ جبرائیل کو بیجتا ہے گینیل کے پاس کئی دفعہ بیجا جاتا تھا اور پیغام دینے کے لئے خاص طرح اور کبھی کبھی آپ اگر دیکھیں گے تو ان کا ہیڈ جو ہے پیغام رسا پرشتوں کا وہ گیبریل ہے یعنی کہ جبرائیل فرشتہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے مریم مقصہ کو جب پیغام دینا تھا تو وہ ہی آیا تھا جب یحنہ بیبتسمہ دینے والے کے باپ زکریہ کو پیغام دینا تھا تو اس وقت وہ ہی آیا تھا یاد رہے کہ جب ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا کسی کیسے اپنے فرشتوں کو پیغام دے کر بھی بیجتا کئی لوگ کہتے ہیں جب سے رول قدس نازل ہو گیا ہے اب فرشتے پیغام لے کر نہیں آتے اس تعلیم کے لئے میں آپ کو کچھ حوالے پڑھانا چاہتا ہوں لکا چنگیل اس کا پہلا بات اس کنی صاحب یہ بات جبرائیل فرشتہ نے زکریہ سے کہی دی اور پھر ایک لمبا پیغام دیا تھا کہ کیا ہوگا اور وہ بتا کیسا ہوگا وہ اپنی ماں کے پیٹی سے رول قدس سے بھر جائے گا اور وہ پیش رہا ہوگا یاد رہے یہ سلسل کی آنے سے پہلے تیاری کی گئی ہے اور فرشتہ کا فصیلہ سے سپیشلی پیغام دے جا گیا ہے کہ زکریہ لشوہ کے ہاں جاندہ بیپٹس یہ ہنہ تبسیس میں دینے والا پیدا ہوگا کتنی خوشی کی بات ہے کہ میرا آپ کا خدا ہم دیتنا بڑا ہے جس کے لئے اتنی پیاری کی گئی ہے اور فرشتہ نے جب آمد اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدر تجھ پر سائے ڈالے گی اور اس سبب سے وہ محلود مقدس خدا کا پیٹہ کلائے گا یہ لکا کی انجیل اس کا پہلا بات اس کی پیمتی سائت میں لے پڑی ہے مقصہ مریم کے پاس بھی فرشتہ نے آ کر پیغام دیا تھا پورا ان کی آپ سے بات چیت ہوئی تھی اور اس نے خدا کے کلام کا یقین دیا تھا مسینجر جو ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر جاتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں جب سے پاکرو آگیا ہے آپ خدا صرف پاکرو کا پیغام دیتا ہے اپنے بندے اور بندیوں کا پیغام دیتا ہے لیکن وہ فرشتوں کا پیغام نہیں دیتا جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وقت نہیں ہے آپ کے دنیا کے بہت سے واقعات بتایا جائیں صرف ایک واقعہ بائبل سے آپ کے لئے پڑنا چاہتا ہوں رسولوں کے امار اس کا دس بار ایک تا چودہ آئیات اب آپ نے دیکھا ایک شخص دس سال بعد کی بات ہے کورنیلی اس ساتھ پیغام نہیں پہنچتا تقریباً آٹھ دس سال ہو گئے سے کافی اقصہ ہو گیا تا پاکرو ناظر ہوئے لیکن کیوں کہ اس تات پاکرو ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا وہاں پر خدا نے اپنے فرشتوں کو بیجا کریلی اس کے پاس اور اس نے کہا پترس کو بنا وہ تجھے نجات کی راہ بتائے گا ہم بائبل کے بات دیکھتے ہیں کہ کافی چاریس پیاس سال کے بعد یونہ آرف کیوں ہے جو یسوسی کا شکر تھا یونہ رسول جس نے مقاشرہ لکھا ہے فرشتوں تبصیلہ سے اسے بہت سے بہت آمد دیئے گئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نئے عیدنامے میں پاکرو کے آنے کے بعد خدا ہماری مدد کے لئے فرشتوں کو نہیں بھیجتا اس کی یہ یاد رہے ہیں کہ آپ کو سنچرینجلز کا بھی بتاؤنا چاہیے ایک اور قسم کے بیش مر قسم میں لیکن ایک صرف اور بتاؤں گا فرشتوں کی ایک اور قسم وارئیرینجلز جنگ جو فرشتے اور اگر آپ اس کے لئے سننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے میں مقاشفہ کی خدا اس کا بارہ باب اس کی سات آٹھیں یاد پڑنا چاہتا ہوں پھر اسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد اسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کیا ہے جب اسمان پر لڑائی ہوئی تھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی روحانی جنگ ہوگی لیکن بائی بل میں ہمیں بار پر نظر آتا ہے کہ مکائل فرشتہ جنگ کرنے کے لئے مدد کے لئے جب دعائیں نہیں سنی جاتی جب کوئی دوسرے فرشتے آ کر شیطان کے فرشتے رکاوٹ ڈالتے ہیں بدلویں تو خدا آپ پڑے فرشتوں کو بھیجتا اور مکائلوں کی مدد کے لئے پہنچتا ہے یاد رہے بائی بل میں ہمیں ایسے وقت کلیر ملتے ہیں کہ جنگ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں آئیے ہمیں ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں سلاسین کی دوسری قطاع چھے باب سونہ اور سترہ ہیں دیانتے سنیے جو بدروہوں سے ڈرتے ہیں جو لشنوں سے ڈرتے ہیں جو ڈر جاتا ہے جیتے ہیں کھیتر پاہ رہے ہیں میں اسے کہا کہ یہ چھتر پاہ رہے ہیں چھتر کھائے گا یہ کئی مہینوں سے گھر سے باہر رہتا ہے تو کہا تھا جیو ہوتے چھتر پاہ رہے ہیں چھتر پاہ رہے ہیں اور کھیتر کا مہینہ ہوتا ہے لشکر بدروہوں کا لشکر جن جاتو کرنے پالا ہوتا ہے وہ چھتروں کھانے والے ہوتے ہیں ان کو خدا جو ہے باہدر ان کے وزیلہ سے کیوں دے مارے گا ان کو مار دے گا ان کو اللہ کر دے گا اس لیے وہ خدا کے نام کے سامنے ٹھہر نہیں تکتا ہے یسو کے نام سے بدروہ ہمارے تابعے ہیں ہم ان کے تابعے نہیں ہیں حالیلویہ اور یاد رہے جو لوگ ڈرتے ہو دیان سے سن لو اس نے جواب دیا خوف نہ کر خوف نہیں کھانا کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں حالیلویہ اور علیشہ نے دعا کی اور کہا اے خدا ان اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے میں بھی آج دعا کروں گا آپ کے لئے کر سکتا ہوں کہ نہیں کرتا آپ کیا دعا کروں ہن کی دعا کرے کہ میری لا For色 بیٹیوں نے ہن کو رٹھیوں نے ہوں مل جنا ہنے نوکری مل جنا یہ ہوئی دعا کرے وہ دیا رہے تھے اب تب یہ بھی دعا کریں کہ ہے خدا میری آنکھیں کھول دے حالیلویہ تاکہ میں روحانے عالم میں دیکھ سکوں تاکہ میں یسو شخصی کو دیکھ سکوں تاکہ میں اس کے فرشتوں کو دیکھ سکوں تاکہ میں خدا کے دخص کو دیکھ سکوں کئی لوگوں کو جب بھی دعا کریں کہ بذروہ ہی نظر آتی ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں بذرویں گونتی رہتی ہیں جب آپ بذروہ کم طلق زیادہ سوچو گے شیطان کم طلق سوچو گے تانو کا جی چھ سنگہ مڑا آئے گا کاری دو سنگہ مڑا آئے گا اس لیے آپ میں دماغی طور پر اس کو قبول کر لی جائے آپ یسو کو قبول کریں آپ یسو بھی باتیں کیا کریں آپ کہیں مجھے یسو آئے گا یسو آئے گا تو شیطان خودی نور جب چمکتا ہے تو طریقی کیا ہوتی ہے غائب ہو جاتی ہے سنیے حلیشنہ دعا کیا کہا خداون اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے تب خداون نے اس جوہان کی آنکھیں کھول دی اور نبیوں کے کیانے سے خدا آنکھیں کھول دیتا ہے جنہی کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے جو ساتھ ہی رہتا تھا آج طرح مجھے دیکھتا تو ساتھ پھر بھی نہیں آنکھیں کھولی کئی لوگ ساتھ ہی رہتا ہے انہیں کوئی روحانی تجربہ نہیں ہوتا بڑے بڑے نائنٹن ممسوہوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا وہ خود اس میں آتے نہیں ہیں پیارے بھائی اور بہنوں آپ کے استاد آپ کے لیڈر آپ کے جو بھی جس کے صحبت میں آپ رہتے ہیں جو خدا کے ممسوہ ہیں بڑی اچھی ہیں ممسوہ ہے بڑی اچھی ہے اور وہ اس کا تجربہ ہے آپ اس سے وہ نائنٹنگ لو اور اس کی نائنٹنگ میں خدا سے مانو کہ آپ کو بھی وہ تجربے ہوں تاکہ خدا آپ کے حصیلہ سے بھی وہی کام کرے خدا نے کیا کیا تب خدا میں اس جوان کیا کے کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ لیشہ کے گردہ گرد کا پہاڑ آج چی گوڑوں اور ربتوں سے بڑا ہے ہالیلویہ اور ہمارے ساتھ والے کیسے ہیں آج چی گوڑے اور آج چی گوڑے یہ کونسی آج ہے یہ والی آج ہے اور یہ والی آج ہے یہ روحانی آج ہے یاد رکھیں روحانی آج کی بات ہو رہی ہے یہ پاک روکی آج کے وسیلہ سے فرشتے بھی جو ہیں بہت سے آج کی طرح ہوتی ہیں یاد رکھیں اور خادم بھی جو ہے وہ بھی آج کے شولوں کے ماندہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوایں بنا دیتا ہے کبھی کبھی ہوا کے طرح ہتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے خادموں کا کرتا آپ کے شولے بنا دیتا ہے خادم دی جب دورت جاتا برا ہوا وہ آغ ہو جاتا مجھے یاد ایک لشک میں نکالا تھا گاؤں میں جا کے بہت نفس میں آنے تھا خدا میں تیس تیس سال پرانی بعد میں ڈروں میں گھر میں رونے نہ کہ اللہور میں میں جانا تھا یہ دائیں ترکرنے بڑے لوگ گئے ہیں وہ جاتا ہی نہیں ہیں بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں روحانی آئے ہیں وہ گیا ہی نہیں اس میں پانچ لشکر دیں مجھے یاد ہے ہم گاؤں گے جب میں جانے سے پہلے یہاں دعا کرنا تھا خدا کا سنیاری ہاتھ میں دی نظر آیا اور خدا نے پتہ کہا فکر نہ کر میں دیرے ساتھ جب میں وہاں پر گیا تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بچے جب دیرے ہاتے میری بہنے دیتا ہے ہم میں وہ لڑتا ہے اس کو دورہ پڑتا تھا بڑا سخت اور بہت ہی زیادہ اور وہ اونچے اونچے گوڑنے ہیں اور میرے پیوڑنوں نے کہا تھا نمبر دور آئے جاتے سرطے عدو پر رنڈ رہی ہے اور میں کوش نہیں کرتا تھا میں نے جب میں نے جکر کیا سمسون کا اقلام دیا اور میں نے کہا اس نے بکری کے بچے کی طرح اس کو بڑا مجھے یاد ہے جب میں نے ایسے کیا اور ساتھ بولا تو وہ میرے آگے چکے یا ماف یا ماف جی ماف کر دو جلے جانے پورا لشکر مجھے نظر آرہا تھا اور میں دیت قطعہ لشکر اکر لشکر اس کے ساتھ دیں پانچ لشکر پانچ ان آتے رہے اور خدا کی یاد خدا اپنے خادموں کو بھی آکے شولے بنا دیتا ہے حالیلویہ اور آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر آپ بھی خدا کے بندر بندیاں بن کر آپ کے شولے بن سکتے ہو اور خدا کے فرشتے جو ہیں وہ بھی اچھی رات اور راتی چیزوں میں آتے ہیں حالیلویہ بریز ڈالورڈ کچھا لگا ہے آپ میری بات سنو اور یہ ساری جیزیں اچھی ہیں آج فرشتے نظر آنے ہیں لوگوں کو خدا ہم بھی نظر آنے ہیں ابھی سگلے چند منٹوں میں کچھ ہونے والا ہے آپ تیار ہیں اس بات کے لیے are you ready to receive all the blessings لیکن میں آپ کے لیے ایک بات پڑھنا چاہتا ہے یسو کی بات سنے اور اب تیسری بات جاننا ضروری ہے یسو مسیح اگر یسو مسیح نہیں ہے سارے فرشتے تو اس کے طابعے ہیں دیکھ کوئی سنو دیان سے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ زیادہ سے حصہ بحصہ اور ترہ بہترہ نبیوں کی محفظ کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی محفظ کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث سہر آیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے یہ بیٹے کی بات ہو رہی ہے کلمہ خدا کی بات ہو رہی ہے دیان سے سنیں وہ فرشتے زیادہ بڑے ہیں یا خدا ہم کے سمسی زیادہ بڑا ہے خدا ہم کے سمسی خدا ہے وہ لا محدود ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے اور ان سب پر حکم رہنے کرتا ہے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقشہ کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سمالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر آدم والا پر کبریہ کی تہہی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے مراس میں ان سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہو گا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ بوں گا اور وہ میرا بیٹا ہو گا اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں کئی لوگوں کو آدھ لگ جاتی ہے ہرے خدا آدھا بیٹا کہتا ہے جیسے خدا کہنڈ ہے خدا خود کہہ رہا ہے جو ہم وہاں کہہ کریں ہم تو وہ کہتے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے یاد رہی ہے خدا کہہ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ تُو میرا بیٹا ہے اور جب پلوٹے کو دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے میرے بیچوں کو لوگ کہے خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں آپ کو بتا ہے بہت لوگ نقل کر لیتا ہے کہنے کی خدا نے آدم نے فرشتے نے کہا ہے آدم نے سجدہ آدم نے نہیں سجدہ آدم نے آدم نے سجدہ کے لیے نہیں دیکھا کس کو کہا تھا نئے آدم کو جس کا نام کیا ہے خدا یہ سنسی ناظری کلمہ خدا جو نیا آدم مناؤ اس کے لیے کہا تھا کہ سب فرشتے اس کو سجدہ کریں آپ بتائیں فرشتے کس کے تابے ہیں وہ بھی یہ سنسی کے تابے ہیں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے سنیے فرشتوں کی بابت وہ فرق باتیں کرتا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آپ کے شولے بناتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اے خدا تیرا تک بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے اے خدا یہ سنسی خدا ہے کہ نہیں کہیں کہ دیکھیں کہاں بائیور میں لکھا ہوا بیت کوف نہ کبھی بائیل پڑی نہ پڑی یا اٹھے پڑھے ترجمہ کر کر اے آ بات سنو اس کو جواب دو یہ لکھا ہوا بات میں خدا کہتا ہے خدا خود بولتا اپنے بیٹے کے لیے آئے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بات شئی کا عصہ راستی کا عصہ ہوگا آمین تُو نے راستبازی محبت اور بدکاری سے دعوت لکھے یہ سنسی کی یہ کوئی فرق ہے دوسرے سے وہ کس کو پیار کرتا راستبازی کو بدکاری کو نہیں کرتا نہ وہ دعوت کی طرح دوسرے لوگوں کے طرح بھوٹے عورتوں کے پیچھے لڑائیاں جگڑے یہ وہ وہ نہیں کرتا یہ کہ وہ فرق ہے وہ سلیمان کی طرح نہیں ہے کہ ہے بڑا سلیمان اللہ کا شہزادہ لیکن اور دو گے پیچھے پڑ گیا خود پرستی کرنے لگا وہ نہیں ایسا کرتا یاد رہے یہ سنسی صرف راستبازی کو پیار کرتا ہے اس نے کوئی بدکاری نہیں کی اس نے کہہ لیا تھا بہون تم میں سے مطبر خناہ ثابت کرتا ہے حالیلویہ اس سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا اور یہ کہ اے خدا تُو نے اقتدار میں زمین کی نیو ڈالی اور اسمان تیرے ہاتھ کی کارے گری ہیں حالیلویہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہاں تیرے میں یاد پڑھنا ہوں لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تُو میری دین ہی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پہنٹ علی کی چوکی نہ کروں حالیلویہ حالیلویہ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے میں نے پورا باب نہیں پڑا وقت ہو چکا اس لیے میں نے چاہا کہ دعا بھی کرنی ابھی پہلا باب میں نے ایک سے چودہ پورا باب پڑھنا تھا پھر دو آیتیں چھوڑی ہیں دار جا کے پڑھنا ضرور اس لیے بائیٹل سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کے بڑے مقاشرہ کو ہم پر ظاہر کرتی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ خدا اندھ آپ کی زندگی میں آپ کی روحانی آنکھوں پر کھول دیں ہم کچھ موجودوں کے اینڈ پر دعا کریں گے لیکن اب بھی اپنے سروں کو جگہ آئیے اور میں چاہتا اپنے قواب پر کھڑے ہو جائے آسو جلدی سے آ جائیے اور ہم خدا ہم کی پرستش میں جائیں گے اور تیار ہو جائیے جن کو خدا کہے گا وہ گھٹنے ٹیک سکیں گے اور جو نہیں ٹیک سکتا وہ گھرائے نہیں آج کا دن بڑا سپیشل دن ہے اور گارڈ خدا ایک نئے طریقے سے آپ کو برکہ دینے والا ہے حالیلویہ حالیلویہ سب اپنے آتے بند کریں اور خدا کی پرستش کرنا شروع کریں تُعا کرنا شروع کریں خدا سے باقردہ دستہ مانگے دیکھنا آپ کو وہ بیٹے بیٹے لڑکے وہ باقردہ دستہ ہو گیا اگر آپ بھوکے ہیں خدا کا عبر جب آتا ہے خدا کا مسہ جب آتا تو وہ ہر طرح کے کام کرتا ہے حالیلویہ ہم حالیلویہ کا کورس کہیں گے کیونکہ یہ ایسا کورس ہے جو تمام مسیح لوگ اس کو چیترہ جانتے ہیں خاص طرح برماری جماعت میں آنے وارے آپ اگر یا مسیح ہیں یا نامی مسیح ہیں یا پہلی دفع ہیں آپ نے یہ حالیلویہ حالیلویہ کر حالیلویہ کا بہت خدا کی طریق ہو یہ پرستے کرتے ہیں اوپر اور یہاں پر بھی خدا کے بہت سے پرستے ہیں آپ کو ابھی نہیں نظر آ رہے اپنے آن کے بند کریں دعا کرنا جو کریں اور خدا آج کئی لوگوں کی آنکھوں کو کھول دے گا اور ضرور نہیں کہ پرستے مانگو کہو خدا میں تجھے دیکھنا یسو کو دیکھنا ہے خدا ہمارا خدا دیکھا جا سکتا ہے ہم خدا کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں اور وہ یسو کی شکل میں ہمارے در اقصال میں آ جاتا ہے اور کئی طریقوں سے اپنے آپ کو ہم پرزہر کرتا ہے دعا کیلئے حالیلویہ تو کہ میں آپ کے لئے پہلی دعا کروں گا کہ خدا آپ کی روحنی آنکھیں کھول دے اس کورس کے فورل بہت میں دعا کروں گا آپ کے لئے کہ خدا آپ کی روحنی آنکھیں کھول دے اور آپ کے ادا سے مانگنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں ہالیلویہ تینکیو جیسس تینکیو لور سب بولیے آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی زوری اور قدرت بڑھ رہی ہے وہ اپنے سرشتے کو ہوایں بنا دیتا ہے اپنے لگتا ہے جیسے ہوا کی ایک بیٹس ہی چل رہی ہے ایک آنڈی سے آ رہی ہے خدا آپ کے پاتھ رکی پورت آ رہی ہے سب کہیے ہالیلویہ 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 خدا آپ کے سب چل رہید ہیں کچھ لوگوں کو یسوشی کی صلیم نظر آنا کل ہوگی ہے اس پر یسوری نظر آرہے لیکن نور نظر آرہا ہے بڑا نور ہے کچھ لوگوں کو یاک کوئی کھل رہی ہے حلیلویہ کچھ لوگوں کو یسوشی اونکہ سامنے آگئے اور ان کے سامنے خون بہ رہا ہے ان کے ہاتھ اور بھول سے اور خون بیع بیع کر ان کے ساتھ بہ رہا ہے حلیلویہ کچھ لوگوں کو فرشتگان نظر آنے کل ہوگئے دعا کرتے جائیے دعا کیجئے خدا میری بھی روحانی آتے تھوئے سے سب بھی کرتے ہیں اگر گھار دبانے آتے ہیں گھار دبانے بولنا شروع کریں گھار دبانوں میں دانا شروع کرتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ آئے بات جسی کے نام میں آپ کے لوگوں کی روحانی آتوں کو کھول دے جو بھوکے اور پیاسے ہیں تاکہ وہ روحانی آدمیں دیکھ سکے تاکہ وہ روحانی چیزوں کو دیکھ سکے کہ تم فکر یہاں پر موجود ہے تیرا تخت لگا ہوا ہے اور ان کی ضرورت کے مجالوں کا اپنے آپ ان پر ظہر کر دے تو تنظر آجا اور تیرے فرشتے ہالیلویہ جو پسٹس کارے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ مختلف قسم کے سازم کے ہاتھوں دے اور ترہ ترہ کے کلر فل ہیں وہ بڑے رنگ 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 ہیں بڑے بڑے رنگ ہیں فرشتوں دے اور میں نے سفید زیادہ پاس دیکھیں بہت کم کلر فل میں نے دیکھا آج بے خوبصورت خوبصورت آریلویہ ہالیلویہ کتنا خدا کے خاتم لگاں دواروں میں بہت ہے لگاں دواروں میں بہت ہے خدا کے لائک ہمیں اپنے دواروں میں پرسلش کرنا نہیں ہے ہم سے وہی پرسلش کرسکتے ہیں رول کنے تمہارا جمعاتے کرانے رب اللہ حلیم اللہ حلیل اللہ 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 آگا آ رہی ہے آج چی دیوار اللہ علیہ آپ سے چھنا کر پھار چی دیوار بندرمت آم کرنا جاتا ہے اللہ علیہ سب خدا کا شکر کرنا شروع کریں اور میں بھی دعا کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹی وی پر سلانا جاتے ہیں اور میں ہم لوگوں کے لئے ٹی وی پر مجھے گیک رہے ہیں میں ان کے بندرمت کے لئے دعا کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی زکریہ نام سے سامنے بیٹھا ہے اور وہ بہت بیوسر بہت بیدل ہوا ہے اس کے بدل میں ایسی بیماری سامنے نظر آئی ہے اور ڈکٹر نے اسے لالج کیا لیکن زکریہ خدا تجھے شفاہ بکشے گا ایک اور بھائی ہے محمد علی اور آپ کے جوڑوں میں بڑی درتے ہیں آپ کے گھنے کام نہیں کرتے ہیں اور آپ کا دھر جو ہے وہ فیکٹر ہے لیکن خدا کا پاہ کرو آپ کو چھو رہا ہے محمد علی یسو تجھے چھو رہا ہے ایک اور ٹیم سبیت ہے جو بیگی میں سامنے بیٹھے ہوئی ہے خدا اس کو چھو رہا ہے حالیلویہ اس کے پیٹ میں سے رسالی گائب ہو رہی ہے اور یسو کے نام میں یسو کے نام میں حالیلویہ 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 کو لال سنگ ہے یہ سکھ ہے کسی ملک میں جب یہ ٹی وی پر آئے گا تو وہ سکھ لال سنگ ہے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہو میری آواز سنگے ہو یسو تے نوں سارے روکاتوں چھوڑا 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 ہے پرکو یسو نوں قبول کرلا لال سنگھ خدا تلو شفاہ دینا چاہتا ہے ایک اور بینت طبیتہ ہے اور وہ کسی ایسے علاقے میں ہے گل پر ملیشیا میں آپ اٹھے ہو طبیتہ تم ملیشیا میں ہے اور خدا تجھے شفاہ دینا ہے حالیلویہ جتنے لوگ اس ٹیوی پر دیکھے خدا کا جنار ان کو بچھو رہا ہے ہالیلویہ 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 آئیے میرے ساتھ ملکر کے یہ خدا جسو اپنے لہو سے میری روح کو میری جان کو اور میرے بدن کو پاک اور صاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے اور آج کے بعد میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں میں تیرے فضل سے تیرے باکھروتہ وسیلہ سے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے تیری خدمت کروں گا خدمت کروں گے تم مجھے قوت سے بھر دے مسہ سے بھر دے اور میں آج کے بعد تیرا زندہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں زندہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا سے کہ یہ خدا سے خدا اللہ آپ کی آنکھوں پر کھول رہا ہے اور خدا آپ کی سنگی میں بڑے بڑے کام کرے گا ایک اور لڑکا ہے گیبریل اس کا نام ہے اور وہ میڈلیس پر کسی جگہ پر ہے اور وہ سی وی کو دیکھ رہا ہے گیبریل خدا تجھے بڑی قدل کے ساتھ استعمال کرے گا خلاہ اپنے مساہ سے تجھے بھرے گا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا ہالیلویہ ساری پر کسی لیترہ شکل عباب جسی کے نام میں یہ سب اسمال سے ہے آمین موسیقی